موسیقی 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 ٹھیک ہے مام آپ نکرمت کرو میں جمن کو کل بھیج دوں گی ٹھیک ہے جنو جللی شلو وہ کہنا کافی رات ہو گئی ہے اب میری گھرنی کلنا چاہیے ویسے جمن کا ہاں پر ہے جمن تو نہیں دکھ رہی اسے میں بلاو جللے نکلنا ہے وہ ایکچولی آرہا ہے بات یہ کہ جمن بہت تھک گئی اور تینے اسے ایک روم میں سلا دیا ہے تو وہ سو رہی ہے ابھی تو گرائنما اور تیج چاہتے ہیں کہ ہم جمن کو نہ لے جائیں جمن کو یہی پہ رہنے دے صبح تائج جمن کو بھیج دے گی لیکن جنو اوکی پائن تائج تم صبح جمن کو بھیج دینا ٹھیک ہے اوکی ڈائٹ اپنی کرمت کیجئے میں جمن کو صبح بھیج دوں گی اس کے بعد نام جن سب سے میرے گر بار بول کر وہاں سے چک جاتے ہیں بیٹا تائج جاؤ دیکھو تمہاری بہن اچھی سے کمپٹی بلی سو رہی ہے نا اگر اسے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے بلانا نہیں گرانما اسے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اچھے سے سو رہی ہے اب آپ کو سو جانا سیئے ورنہ آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی ہاں بیٹا تم صحیح کیلئے نین مجھے بہت آ رہی ہے ایک کام کرو تم بھی جا کر سو جاؤ اور میں بھی جا رہی ہوں چلی گرانما میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ لیتی ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا میں خوش سے چاہت اکی ہوں تم جاؤ میرے روم میں ریسٹ کرو تمہیں تو بہت اگلی یقین آج پرے دن اب جاؤ بیٹا تم سو جاؤ اچھے ٹھیک ہے گرانما آپ جا کر سو جائیے میں بھی چل جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹا گود نائٹ ٹھیک ہے گرانما گود نائٹ اتنا بول کر گرانما اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور تائے اپنے روم میں چلی جاتی ہے آپ ابھی تک سو جائے نہیں ابھی تک تو آپ کو سو جانا چاہیے تھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ جا کر لیٹ چاہیے میں اتنے جلدی کیوں سوں گا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا لیکن تم دو کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئے کیا کر رہی تھی کیا میرا انتظار کر رہے تھے لیکن کیوں اب وہ اچھلی میں بس اپنی فیملی سے مل رہی تھی اس لیے لیٹ ہو گیا اوہ تو چلو اب آگئی ہو تو خیر مجھے تم سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی تھی میں تم سے بتایا تھا تو اب آو میرے ساتھ بیٹھو مجھے تم سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے اوہ وہ ایکچلی مجھے ما نید آ رہی ہے اوہ اتنی میں سے نید نہیں آ رہی تھی جیسے ہی میں تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بس تمہیں نید بہنے لگتی ہے تمہارا یہ سب بہانہ فالتو کا نہیں چلنے والا چپ چاپ آو اور میرے پاس بیٹھو اوہ اچھا ٹھیک ہے اتنا بول کر دیکھو مجھے باتوں کو گھمانا نہیں آتا میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں کہ جیوب تمہارا کیا لگتا ہے دیکھو چپ مت رہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم سمجھے جیوب میں کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو چپ چپ مجھے بتا دو کہ جیوب تمہارا کیا لگتا ہے بس سمپاس تا پورششن ہے اس کا آنسر دے دو اور جھوٹ بولنے کی تو کوشش بھی مت کرنا کیونکہ میں نے تم دونوں کو ساپ میں دیکھا تھا کہ جیوب تمہارا کیا لگتا ہے اوہ تو تم کچھ نہیں بولنے والی اس کا مطلب کی تو مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی مجھے جو کرنا ہے وہ میں خود ہی کر لوں گا میں کل جیوب کو جاپ سے نکال دوں گا کیا نہیں آپ اسے کیوں نکالیں گے اس کی اس میں کیا زلتی اوہ ابھی بولی نہیں نکل رہی تھی اور ابھی تنا چلا رہی ہے پر میں مذہب نہیں کر رہا ہوں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ جیوب تمہارا کیا لگتا ہے تو سچ میں میں اسے جاپ سے نکال دوں گا نہیں نہیں ایسا کرنے کی کوئی زلتی اسے جاپ سے مجھے نکالو اتنی محنت سے تو وہ اتنا آگے وڑ پایا ہے اور اس کی محنت آپ ایک چپیوں میں خلاف کر دوگے ایسا نہیں کر سکتے دیکھو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ کمپنی میری ہے اور وہاں پر میرے آررز پولو کیے جاتے ہیں تو اگر میں چاہوں جیوب کو ایک جھڑکے میں اپنے کمپنی سے باہر سیکھ سکتا ہوں بولو بتاؤگی یا پھر نہیں بتاؤگی نہیں ایسا کرنے کی کوئی زلتی میں بتا رہی ہوں وہ ایچولی وہ ایچولی میں اور جیوب ایک دستے سے پیار کر دیتے شادی سے پہلے اور ڈیڈ نے میری شادی آپ سے کروا دی اس وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے اور اب ہم ریلیشنشپ میں نہیں ہیں دیکھو آج کی جنریشن میں ایسے ریلیشن شادی سے پہلے سب ہی بناتے ہیں لیکن شادی کے بعد وہ ریلیشن خطان کر دیا جاتا ہے لیکن تم تو شادی کے بعد میں اسے مل رہی ہو اس کا کیا مطلب سمجھو میں میں تمہاری بات بہت یقین کر پاؤں گا کہ تم اب اس ریلیشن میں نہیں ہو مجھے طلبتا ہے کہ ابھی بھی تم دونوں ریلیشنشپ میں ہوتا بھی تو تم اسے بات کر رہی لیکن اس کے دن میں رنگ ہو جانے پر اتنا زیادہ رہی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں اب ہم دونوں ریلیشنشپ میں نہیں ہیں جہوپ اور ہم دونوں الگ ہو چکے ہیں وہ ریم تو بس جہوپ نے دی تھی اس لیے میں سمحال کر رکھ رہی تھی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے چلو میں تمہاری بات تپا یقین کر بھی لیتا ہوں جب وہ ریلیشن ہی نہیں رہا تو اس کے نیسانے آکر کرو گی کیا ایک کام کرتا ہوں اس نیسانی کو نا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہی قصہ ہی ختم ہو چاہے گا کیونکہ اگر یہ تمہاری پاس ہے گی تو تمہیں ایسا کبھی موووہر نہیں کر پاؤ گی اور مجھے بھی دیکھا گوشتہ آئے گا اس سے اچھا یہی ہے کہ میں اسے پیک دیتا ہوں نہیں پلیس ایسا مت کرو دیکھو میں اس کے مجھے سے کوئی بھی پروگرم نہیں آنے دوں گی پلیس مجھے وہ واپس کر دو نا میں پرامیس کرتے ہوں میں اسے کبھی نہیں ملوں گے میں اسے کبھی بات بھی نہیں کروں گی لیکن پلیس مجھے یہ واپس کر دو نا تائے جنگو سے بہت سی گویٹس کرتی ہے کہ وہ رنگ کو نہ پیکے لیکن جنگو کوئی بات بھی نہیں سنتا ہے اور وہ اپنے وینڈو سے رنگ کو بہت دور پیک دیتا ہے یہ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی تم اسے پیان کرتی ہو اور اگر وہ تمہارے پاس رہتا تو تم اسے کبھی بھی بھول پاتی اس سے اچھا تو یہی ہے نا کہ وہ تمہارے پاس سے نہ رہے اور ہاں یہ رونہ دھونہ میرے سامنے بیکار ہے کیونکہ مجھے سے کوئی برک نہیں پڑتا ہے اب جاؤ چپ چپ سو جاؤ دیکھو یہ میں تم سے لاش بھولا چپ چپ آؤ اور لیو جاؤ اور یہ رونہ دھونہ بند کرو پلیس مجھے تمہارے رونے سے ایریٹیشن ہو رہی ہے میں پک گیا ہوں پلیس اب چپ ہو جاؤ او تو تم چپ نہیں ہونے والی اور نہیں تم آؤگی خیل کوئی باتی مجھے نت ہے مجھے دن ملانا پڑے گا تو میں سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا گے رہا ہوں دیکھو اس کے لیے رونہ بند کرو مجھے گسہ آرہا پیچ پو جاؤ مجھے گئی باتی ایریٹ مجھے گئی باتی ایریٹ موسیقی 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 یہ تو میرا روم نہیں ہے اگر ایسا ہوا ہوگا تو آج مجھے بہت ڈاٹ پڑنے والی ہے موم ڈاٹ مجھے بہت ڈاٹیں گے اور شوکا بھی مجھے ملکہ نہیں گیا تھا نو کل میں جوش میں آگئی اور میں اتنی ساری ڈرنگ کر لی اب کیا ہوگا دی کا گھر لگ رہا ہے اس کا مطلب دی مجھے یہاں سلا گئی تھی کہیں دی نے ساری بات سمحاج تو نہیں لی اگر ایسا ہوا گا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ارے جیمن تم توڑ گئی گوڈ مارننگ کیسے رہی نہیں دی گوڈ مارننگ گیا بھار میں آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات میں نے کل رات میں نے کیا کیا میں نے کچھ گڑوار تو نہیں کیا موم ڈاٹ وہ کام پر ہے کہیں انہوں نے مجھے ایسے ڈرنگ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا نہیں نہیں گھبرانے کے زورت نہیں ہے موم ڈاٹ کو کچھ بھی بتا نہیں چلا میں نے سب کچھ حینل کر لیا تھا اور تو ڈرنگ ہو کر سو گئی تھی اس وجہ سے تو یہی پر ہو گئی اور میں نے موم ڈاٹ سے کہا تھا رکنے کو پر وہ رکے نہیں اس لئے وہ تجھے رکنے کے لئے مان گئے وہ ایسا ہے کیا تھانکیو سو مجھے مجھے بچانے کے لئے بیسے کیا میں لیت میں اٹھی ہوں اور میرے سر میں بہت پین ہو رہا ہے جانتی ہوں تیرے سر میں پین ہو رہا ہوگا کیونکہ تو نہیں کل رات کو بہت سائے ڈرنگ کی تھی اور اس لئے میں تمہارے لئے نیبو پانی لائی ہوں اب جلدی سے یہ بیلو اس کے بعد جا کر پریش ہو جاؤ سب ہی جائنٹی بھر پر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں ایم ساری دیا میری وجہ سے آپ کی امیس خراب ہو رہی ہے میں اتنی لیت میں اٹھی ہوں وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنا لیت اٹھتی ہوں نے نے تو جب اس کی ٹکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی جا کر پریش ہو جاؤ اس کے بعد ساتھ میری مل کر دینر کر دیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے دی لیکن دی میری کپڑے میری کپڑے تو یہاں پر ہے یا نہیں جانتی ہوں اور اسی لیے اپنے کپڑے لے کر آئی ہوں تمہارے لیے وہ دی thank you so much you are the best میں ابھی آتی ہوں اس کے بعد جیمن وہ نیبو پالی پیتی ہے اور جا کر پریش ہو کر بہر آ جاتی ہے گوڈ ماننگ جیمن بیٹا تمہیں کیسے نیندائی اچھی نیندائی نا تمہیں رات کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی تھی میرے گرانہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی میں تو بہت اچھی سے سوئی and I'm sorry وہ اچھلی کل میں بہت سوڑ تھا گئی تھی نا اس لیے یہی پر سو گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا ارے میٹا تم بھی نا اس میں سوڑی بولنے کی کیا ضرورت ہے یہ گھر تمہارا بھی ترہی نا ہاں یہ تو آپ نے سوڑی کا یہ گھر میرا بھی ہے and good morning جیجو good morning ریانو بلکل سوڑی کہہ دیئے یہ تمہارا گھر ہے تو تم یہاں بھی رہ سکتی ہو یہ سکتا ہے جیجو میں یہاں پر رہ سکتی ہو چلو بچو آپ سبھی باتیں کرنے بند کرو اور بریک پاس کرلو بریک پاس سینڈا ہو رہا ہے اوکے ایفری بار اب مجھے چلنا ہوگا میں آفیس جا رہا ہوں ٹھیک ہے بائی بائی بیٹا دھیان سے جانا بی تو اب میں بھی چلتی ہوں نا کالج جانا اس لیے ارے بیٹا جمیں تم بھی نا تمہیں پہلے بولا چاہیے تھا تم جنگل کے ساتھ چلی جاتی جنگل تمہیں ڈراب کر دیتا ہم تک تو وہ چلا بھی گیا ہوگا تم نے کیوں نہیں بتایا ایکی گران ما میں جیجو کو پاس تمہیں پریشاہ نہیں کرنا چاہتی انہیں آفیس جانا تھا اب ہمیں جھوڑتے تب تب لیٹھ جا دینا اور بیٹس دی میں چلی جاؤں گی میں روز اکیلے جاتی ہوں میں چلی جاؤں گی سیدنے دی جینا گران ما جیمن صحیح کہہ دیئے وہ اکھلے چلی جائے گی وہ روز جاتی ہے تو آج پہ چلی جائے گی اور ہاں تم صحیح کہہ دیئے تمہیں کالی جانا چاہیے تم جاؤ اوکی دی اوکی گران ما ہمیں چلتی ہوں بائی ٹھیک ہے بیٹا پھر ضرور آنا اور ہاں تب تمہیں آپا رکنا پڑے گا اگر تم رکی نہیں ہو لیکن تب کوئی بہانہ نہیں چلے گا یس اپکورس گران ما میں ضرور آنگی اس کے بعد جیمن سب کو بائی بول کر وہ بھی اپنی کالے چلی آتی ہے جیمن تائنگ گارڈ کی تم کالے آگئے مجھے دن سے بہت امپورٹن بات کرنی ہے کل رات کے بارے میں کل رات تمہاری دبے خراب ہو گئی تمہاری دبے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اب کیسی ہو تم ہاں شگا اب ٹھیک لگ رہا ہے اب میں ٹھیک ہوں سمتی کرنے کے ذرات نہیں ہے جیمن یہ بتاؤ کہ کیا کل رات تمہارے دیڈ سے تمہاری بات ہوئی تھی تم نے ہم سے کچھ کہا تھا نئی شگا میری بات نہیں ہوئی مام ڈیڈ سے وہ ایکچلی میں کل رات بہت ساتھ ڈرنگ تھی اس لئے میں دیدی کے گھر پر سو گئی تھی اور مام ڈیڈ گھر چلے گئے تھے اس وجہ سے میری بات نہیں ہو پائی آج بات کروں گی ڈیڈ سے اور انہیں سمجھاؤں گی کہ میں شادی نہیں کر سکتی اور اگر زیادہ عجب کریں گے تو پھر میں تمہارے بارے میں بھی مام ڈیڈ کو بتا دوں گی کہ میں تم سے پیال کرتی ہوں اور اس لئے میں شادی نہیں کر سکتی تمہیں کیا لگتا جیمن تم ایسا بولو گی اپنے مام ڈیڈ سے اور تمہارے مام ڈیڈ تمہارے مجھ سے کروا دیں گے بھول گئے گا کہ تمہارے دیڈے نے بھی ان سے بہت ریکویسٹ کی تھی لیکن انہوں نے تمہارے دیڈے کی ایک بات بھی سنی کیا کہ انہوں نے تمہارے دیڈے کی زبدستی شادی کروا دی تو وہ تمہارے بات کیوں سنیں گے تم صحیح کہہ رہے ہو جب میرے مام ڈیڈ نے میرے دیڈے کی ایک بھی بات نہیں سنی تو وہ میری کیوں سنیں گے لیکن تمہیں پتا ہے نا کہ میں اپنے دیڈے کی طرح نہیں ہوں اگر وہ میرے بات نہیں سنیں گے تو میں ضرور کس گلت قدم اٹھاؤں گی گلت قدم اٹھاؤں گی اس کا کیا مطلب ہے دیکھو تو اپنے آپ کو بلکل بھی حام نہیں کروگی تم بھی نشکا میں اپنے آپ کو حام کیوں کروں گی میں اپنے جان لینے کی بات نہیں کر دیتی میں تو یہ کہلتی کہ اگر مام ڈیڈ نہیں مانے نا تو میں تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں گی جانتی ہوں اس سے ڈیڈ کی بہت انسائٹ ہوگی لیکن ڈیڈ کو بھی تو سمجھنا چاہیے ہماری پیلنز جب ڈیڈ ہماری پیلنز نہیں سمجھ جائے تو میں ڈیڈ کی کیوں سنوں میں ڈیڈ کی لیے اپنے پیار کو کیوں گوا دوں ہر بار پیار کو سیکریفائز کرنا پڑے یہ ضروری نہیں ہے دیکھو جی میں میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں تم جو بھی کروگی میں سارے کاموں میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن جو بھی کرنا ہے سو سمجھ کی کرنا کوئی بھی ایسا کام مت کرنا ہے جس کے لئے تمہیں باگ میں پچھنا آنا پڑے اس لئے تمہیں جو بھی کرنا ہے سو سمجھ کی کرنا ہے ہاں سمجھ گئی مجھے جو کا نئے سو سمجھ کی کرنا ہے and don't worry میں اپنے پیار سلے پر بلکل بھی نہیں پستا آوں گی میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو